سماجی کارکن خورم زکی کی شہادت پر کراچی میں سماجی کارکن خورم زکی کی نماز سے جنازہ کے سبب وزیر اعلیٰ ہاؤس جارے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے ہیں سماجی کارکن خورم زکی کے اہل خانہ نے ان کی نماز سے جنازہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ادا کرنے کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جارے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے ہیں سیکیورٹی خدشات وزیر علیہ ہاؤس کا راستہ سے لے کر کراچی کے علاقے نورت میں ناوالوم افراد کی فائنگ کا نشانہ بننے والے سماچی کارکن خورم زکی کے اہل قانا نے وزیر علیہ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقتول کی نماز جنازہ بھی وزیر علیہ ہاؤس کے سامنے ہی ادا کی جائے گی سیکیورٹی خدشات کی تحت وزیر علیہ ہاؤس جانے والے راستے کنٹینس لگا کر بند کر دی گئے ہیں اس سلسلے میں وزیر علیہ ہاؤس جانے والے راستوں پر کنٹینس رکھ دی گئے ہیں جبکہ خاردار تارے بھی لگا دی ہیں ٹرافک کو بھی زیاؤل دین روڈ کی بجائے بدبادی راستوں کی جارے موڑا جا رہا ہے جانتے ہیں ٹوئنٹی فور نیوز کی نماندہ کمل فاطمہ سے کمل فاطمہ آگاہ کیجئے گا بلکل اس تک میں موجود ہوں سی ایم ہاؤس کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے کنٹینر لگا کے یہ علاقہ بلوک کر دیا گیا ہے خورم زکی کو کل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ان کو شہید کر دیا گیا ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں ان کو شہید کیا گیا اس کے ساتھ ہی سویس سسائٹی کے لوگ اور ان کے اہل خانہ سی ایم ہاؤس کے باہر آج احتجاج کریں گے ان کے نماز جنازہ بھی یہیں ادا کی جائے گی تین بجے اس کے بعد احتجاج کیا جائے گا جس کے باعث جو ہے سی ایم ہاؤس جانے والے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ کنٹینر لگا کے جو ہے وہ بلوک کر دی گئے ہیں بیریئرز بھی لگے ہیں اور خاردار تارے بھی لگا کے بلوک کر دیا گیا ہے جی جی شکریہ کامل فاطمہ